مکہ منتری یوگی آدھتنات منگلوار کو لکھنوں میں آر ایس ایس کی ایک بیٹک میں شامل ہونے جا رہے تھے اور اسی دوران ان کے کافلے کے گاڑی گھٹے میں پھنس گئی سڑک کی ایسی دردہ شاہ دیکھ سی ایم یوگی آدھتنات کافی ناراض ہو گیا انہوں نے موقع پر عدکاریوں کی جم کر کلاس لگا دی سی ایم کے عادیش کے بعد زونل عدکاری کو تدکال پت سے اٹھا دیا گیا اور یہ حال تب ہے جب ایک آفتے پہلے ہی سی ایم یوگی نے سڑکوں کے گھٹے بھرنے کے عادیش دیئے تھے پردیش کی خراب زڑکوں اور گھنٹوں کو لے کر مکہ منتری یوگی کا یہ بیان ٹھیک ایک ہفتے پہلے آیا تھا اپنے آدیش میں سی ایم یوگی نے خراب زڑکوں کو ٹھیک کرنے اور گھٹے بھرنے کے آدیش دیئے تھے لیکن آدیش کے بعد بھی راجدھانی لکنو میں زڑکوں کی حالت خستہ حال ہے جب ان خراب سڑکوں پر خود سی ایم یوگی کی نظر پڑی تو پورا پی ڈبیو ویبھاگ ہل گیا سی ایم کے آدیش پر سوپروائزر کو سسپینڈ کر دیا گیا اور زونل ادھکاری کو ہٹا دیا گیا ہوا یوں کی منگلوار کو سنگھ کی کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے مکہ منتری یوگی آدیتنات کا کافلہ چاہ رہا تھا اس دوران مچیاری چوراہی کے پاس انہیں جگہ جگہ گھٹے دیکھے سڑک کناری جل خراب بھی تھا سی ایم کے گزرنے کی جانکاری ہونے کے بعد بھی سفائی نہیں ہوئی تھی اور آس پاس کھوڑے کے ڈھیر بھی لگے تھے آنین فانن میں علاقے کی صاف سفائی کی گئی لیکن تب تک تیر ہو چکی تھی اس لاپروہی کے ماملے میں کئی ادھکاری نام دیئے گئے خراب سڑکوں کو لے کر سی ایم یوگی نے ناراضگی جتائی تو پورا سرکاری اپلا آکٹیف ہو گیا لگناو کی میر تشمہ کھرکبال کی مانے تو ساری سڑکوں کی چاچ ہوگی میرے سنگیان میں آیا ہے کہ وہ روڑ ابھی بنیے وہ روڑ ہماری تو نہیں ہے پی ڈی 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 کیے لیکن اس کے آس پاس کے ساپ سفائی کی پوری بیوستہ سب کچھ ہمارا ہے تو میں ایک تو آج میں نے چیف انجینئر سے لشٹ مانگا دے کہ جو کام ابھی سمیں ہو رہا ہے ان کی پوری لشٹ آئے ساری روڑوں کی جانچ ہوگی اور جہاں پہ وہ فیجیکل بھی ہوگی اور لائب میں بھی بھیجوں گے کام اگر گلت ہے تو وہ روکا جائے گا اور پنیشمنٹ کیا جائے گا سی ایم کی سکتی کا اثر یہ ہوا کہ میرے نے ان سڑکوں کی لشٹ مانگ بانی ہے جو حال فلال میں بنی ہے وہ سڑک سال بھر ہوئے بنے ہوئے اور مانے مکمانتری جی کا اس پرسٹ آدیس ہے کہ پانچ سال تک سڑک کی گارانٹی ہونے چاہے ابھی وہ سال بھر ہوئے روڑوں ادھر آگے ایک طرف بنتی ہوئی ہے پیچھے اکھڑتی بھی جاتی ہے تو ایسا کام کیوں ہوتا ہے آج میں جو بھی جان کے پورا کانپور کی یہ سڑک بتانے کے لیے کافی ہے اس سڑک میں گڑھے ہی گڑھے نظر آتے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سڑک نہیں بلکہ گڑھوں میں سڑک ہے اور یہاں پر گزرنے والے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ برسات میں یہاں پر پانی بھر جاتا ہے تو کئی بار یہ گڑھے ہاتھوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے واہن یہاں پر گزر رہے ہیں آگے کی طرف تصویر دیکھ لیجئے کہ گڑھے ہی گڑھے ہیں اور جو بھی بہنچالک ہیں وہ بچتے ہوئے گڑھوں سے اپنی بہن کی رفتار کو کم کرتے ہوئے کسی طریقے سے ان سے پار ہو کر آگے گزرتے ہیں کانپور کی تمام سلکوں کا حال یہی ہے لکھنو میں آج سی ایم نے جب سلکوں پر گڑھے دیکھے تو انہوں نے ناراضگی جتائی اور آنفانان میں ان گڑھوں کو بھرنے کا کام شروع کر دیا گیا ادھیکاریوں نے ماملے کا سنگیان لیا لیکن کانپور میں ایسی تمام سلکے ہیں جو ہاتھوں کو دعوت دیتی ہیں ان کا سنگیان کب لیا جائے گا کب ان کی صورت و صیرت بدلے گی کہا نہیں جا سکتا حالانکہ کانپور کے لوگ ان گڑھوں کو لے کر خاصے پریشان ہیں دراصل سڑکوں کی خراب حالت کو لے کر ہی سی ایم یوگی نے ادھیکاریوں کو آدیش دیئے تھے کہ سڑکوں کی گڑھوں کو ٹھیک کیا جائے ساتھ ہی انہوں نے ایسی سڑکے بنانے کو کہا تھا جن کی گارنٹی ہو اور اگر سڑکے خراب ہوتی ہیں تو پھر بھیبھاگ اور اسے بنانے والے ٹھیکے داروں سے پسو لے کی جائے مرٹ میں ایسی کونسی مکھے سڑک ہے جو ٹوٹی نہ ہو یہ سڑک میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو صدر کھانے کے ٹھیک پیچھے ہے اور اس کا حال دیکھ لیجی کہ کتنے بڑے بڑے اس میں گڑھے ہیں ابھی جو وہاں نکلیں گے دیکھیں کیسے نکلیں گے اس میں اور یہ دیکھیں خود ایرکشاہ جو اسکول کے بچوں کو لے کے جا رہا ہے اس کو دکھا رہا ہے گاڑی دھیری کر کے ایک دم گڑھوں میں میرٹ کے ایسی سوی کا جو ریزیڈنس اور آفیس ہے کیمپ آفیس ہے اس کے سامنے بھی گڑے ہیں کمیشنر کے کاریالے کے سامنے بھی گڑے ہیں عالم یہ ہے کہ جہاں نگر آیوک بیٹھتا ہے میئر بیٹھتا ہے وہ روڈ جو احمد روڈ ہے اس کے بعد وہی روڈ میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کی حالت کیا ہے نکلنا کتنا مشکل ہے مکہ منتری نے لخنو کا ایک گڑھا دیکھا تو ناراجگی جیتا دی آنن فانن میں ادھیکاری مستید ہوئے اور گڑھا بڑھنا شروع کرا لیکن اگر مکہ منتری اپنے مورٹل پر یہ آوان کر دیں کہ اپنے شہر کی گڑھا گڑھوں سے بھریوی سڑکوں کے ویڈیو ڈالیے تو شاید نہ جانے کتنے ادھیکاری